موسیقی موسیقی السلام علیکم دوستو آج ہم جس پوزہ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے سین سیویرا ٹرائی پیسی اکا اسے ہم سنیک پلانٹ بھی کہتے ہیں اور اسے مدرن اللہ ٹانگ بھی کہتے ہیں یعنی ساس کی زبان جیسے کہ اس کے پتے لمبے ہیں ساس کی زبان بھی لمبی ہیں اس ویسے اس کی نام لیا گیا تو آج اس کے بارے میں ہم کافی کچھ جانے گے موسیقی پلانٹ باڈی کیا ہے حیبیٹیو بغیرہ ساری جو اسی ڈیٹیل ہیں میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں ساتھ سے پہلے اسی کلاسیویشن دیکھتے ہیں ویڈیٹیو ریپروڈکشن کی بات کریں تو آپ کو جو ٹیو پر کافی ویڈیوز مل جائیں گے جس میں لیو کے سیکشن کاٹ ایک لیو کو وہ لیتی ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ ایک لیو لے انگلز کے سیکشن کاٹیں گے اور اس کو زمین میں لگائیں گے تو وہ اک جائے گا یہ اس کا ایک ٹائپ آف ویڈیٹیو ریپروڈکشن ہے جیسے میں نے یہ کافی ارسا پہلے ہی لیو لگایا تھا تو اس کی یہ روٹسیوں سے ہیں وہ نیچے سے ڈیویلپ کر رہی ہیں اسی طرح میں نے ایک لیو لگایا تھا یہ لیو میں نے لگایا تھا تقریبا تقریبا تین چار مہینے بعد جا کے اس کے اندر سے اس کی جو نیچے نیچے والا جو اس ہے وہاں سے اس کی رائزون ڈیویلپ کی تھی رائزون سے ڈیویلپ ہوگی اس کا نیا پلانٹ جنس ہے وہ اگیا تھا تو آپ نے صبر اور حسنے سے کام لیتے ہوئے جب لیو لگانا ہے کارٹ کی تو کم سے کم تین مہینے کا وقت پا لینا ہے اس کو اگاڑ کے دیکھنا نہیں کہ یہ اگیا یا نہیں اس کا نیا پلانٹ اگیا یا نہیں تین مہینے بعد آپ دیکھیں گے تو پھر یہ اس کی جو جنے ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گے اور نیا پلانٹ جنس ہے وہ نکلے گا یہ رائزون کے ذریعے ڈیویلپ کرتا ہے اس کے علاوہ لیو کارٹ کیا لگاتے ہیں رائزون کے ذریعے جیسے میں نے سب سے پہلے ایک پتہ دکھایا تھا پلانٹ دکھایا تھا یہ رائزون ٹیپنگ ہوتی ہے جو زمین کے اوپر رینگتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے اور رائزون سے ایک نیا پلانٹ جنس ہے جیسے یہ دیکھیں یہ رائزون سے ایک نیا پلانٹ جنس ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے ٹھیک ہے رائزون آگے بڑھتی جائے گی اس طرح یہ رائزون کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ رائزون ڈیویلپ کرتا ہے اور نئے پلانٹ نکال لی جاتا ہے یہ دیکھیں اتنی سفت رائزون ٹف اتنی گچھا بنا دیتا ہے کہ دوسرے پودوں کو اونگنے کی جگہ ہی نہیں دیتا اس طرح سے اسے ناوکزیس ویڈ پلانٹ بھی کنسیڈر کہتے ہیں اس کا شمار ناوکزیس ویڈ میں بھی ہوتا ہے کہ اتنی خطرنا یہ پلانٹ ہے کہ جو دوسرے پودوں کو اونگنے کی جگہ ہی نہیں دیتا زمین میں اتنی یہ تف زمین میں رائزون ڈیویلپ کر لیتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر فلاورز لگتے ہیں جو اس کی یہ مین جو جہاں سے لیز نکلتے ہیں جہاں سے لیز نکلتے ہیں جہاں سے سٹم نکلتی ہے جو سیدھی اوپر کو جاتی ہے ان فلاورز سے اورنج کا فروٹ ڈیویلپ ہوتا ہے جو پرندے وغیرہ کھاتے ہیں اور پھر وہ سیڈز جہاں سے ڈیویلپ کر کے نئے پلانٹ بناتے ہیں یہ سیڈز آپ کو اونلائن جہاں سے وہ اویلیبل ہوتا ہے لوگ سیل کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ تو وہاں سے بھی آپ کو مل جاتے ہیں مل سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی ویڈیو ریپرڈکشن اس پودے کی یوزز کے بارے میں بات کریں تو یہ پودہ ارنمنٹل یوز ہوتا ہے نیسری سے یہ عام مل جاتا ہے کمروں میں لگانے کے لئے کیاری اینھے میں لگانے کے لئے لوگ ہیسے کمروں میں لگا کے رکھتے ہیں پورٹ میں لگا کے تاہ اکمرہ میں جو فارمایڑی ہیٹ چولہ جلانے سے جو فارمایڑی ہیٹ بنتی ہے کمرے میں ایکسیس ہوتے ہیں اسے اپ زاب کرتے ہیں اور اقریسلیسین اسیل میتابولیزم جو پروسیس ہے پلانٹ بارٹی کی بات کریں یہ ہرڈیسیس پلانٹ ہے جو کہ لکڑی جونسی ہے اس میں لکڑی نہیں ہوتی ہے رائزوم سے لیوز نکلے ہوتے ہیں اس ویسے یہ ہربیشس پلانٹ ہے اور پیرینیل پلانٹ ہے سکلینٹ پلانٹ ہے پیرینیل سے مراد ہے کہ یہ کئی سال تر جو ہے نا وہ زندہ رہتا ہے اور اندازے کے مطابق اسے آپ اگر گھر میں لگائیں اور اس کی فاتھ کریں تو یہ پچاس سال تک جونسا ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے تو سکلینٹ پلانٹ جی ہے کہ اس کے لیوز ہیں وہ کافی موٹے ہوتے ہیں اور پانی سٹور ہوتا ہے اور فلیشی لیوز ہوتے ہیں تو لیوز کے بارے میں بے بات کریں تو اس کے لیوز جو ہیں چوڑے اور چپتے اور لمبے ہوتے ہیں تو جو لیوز ٹائپ بلینسیو لیڈ ٹائپ کے لیوز ہیں ٹھیک ہے چوڑے اور چپتے ہوتے ہیں یہ ایک اور لیوز جو کافی بڑا ہے جیسے اب یہ دیکھ رہتے ہیں ٹریدیسی ویسے سے مدر ان لام ٹانگ کہتے ہیں لیکن کتنا نمبر اگر آ رہا ہے تو ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ پوتا کافی زیادہ ٹالرینٹ ہے لائٹ سوائل میڈیم سوائل یا ہیوی سوائل ہوں یا سالٹی سوائل ہوں یا نمی والی سوائل ہوں یہ ہر قسم کی سوائل میں جنس ہے وہ اچھے طرقے سے گروہ کر رہتا ہے شیڈی پلیس میں لگائیں تب بھی اچھے سے گروہ کرے گا اگر اڈریکٹ سن لائٹ میں بھی لگائیں گے تب بھی اچھے طریقے سے گروہ کرے گا ڈریکٹ سن لائٹ میں بھی یہ ایک ایسے مینٹین رکھتے ہیں کہ اس کے جو سٹومیٹ ہیں وہ دین کے ٹائم پر بند ہو جاتے ہیں اور ریپریشن جو اس کے ذریعے پانی لوگتے ہیں وہ کام ہوتا ہے رات کے وقت یہ اپنے سٹومیٹ آپن کرتا ہے اور ہوا میں موجود کسام کی جو کیسے ہوتی ہیں ہمپل گیسیز کاربنا ایکسائیٹ ٹوالی انہیں یہ ابزارب کرتا ہے اور یہ خاص قسم کسام کی عمل سے اپنی خرار تیار کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایسے کین پھو ایسے کیم ٹپلancرک حسsex گروہ کرتا ہے اس کے ذریعے بھی اپنی خرار تیار کرتا ہے ایسے کیم پٹاять نہیں کرتے ہیں وہ مولانا انہیں ارشن گلے اس بےس پر اوپر اسے کیم پٹایٹ بھی کرتے ہیں اس کا کیم پٹاپ میں شمار ہوتا ہے دیسٹریبیشن کی بات کریں تو یہ پودا سب سے پہلے جونس ہے اس کے بعد اسے مختلف مومالکس میں جیسے ایشیا میں اسٹریلیا میں ان کو انٹریوز کروایا گیا تھا وہاں پہ ان کو گروہ کروایا گیا تھا اور وہاں پہ آپ یہ اچھی طرح گروہ کر گیا ہے مطلب وہاں پہ آم مل جاتا ہے آپ کو ایشیا مومالکس میں پاکستانی لیا گرامی آپ کو آم مل جائے گا لوگوں نرسریز میں اورنمنٹل پلانٹ کے طور پہ یہ نرسریز میں بیچا جاتا ہے اس کا جو نیچرل اینیمی ہے قدرتی طور پر پہے جانے والا جو کیڑا جو اس سے نقصان پہنچاتا ہے اس خودے کو اس کا نام ہے سی فورس ایکیو پنکٹیٹس اسے انگلیش میں وی بھل بھی کہتے ہیں وہ اس کی جو سٹائلٹ ہے وہ اس میں پتے میں ڈالتا ہے اور اس کے اندیوں سے وہ نیوٹیشنز ہیں وہ عجاب کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے جو پتے ہیں وہ یالوش قدر کے ہو جاتے ہیں یا لیو فال پتے گر جاتے ہیں اور یالوش قدر کے سپورٹ نظر آتے ہیں وہ اس کے سیمٹمز میں ہیں تو یہ صرف وہاہ جو نیچرل اینیمی ہے وہ اس کا نقصان پہنچاتا ہے اس پودے کے بارے میں اس نیک پلانٹ جو اس کا نام ہے اس کے بارے میں نے آپ کو اس لیلے میں کافی کچھ بتایا ہے اگر آپ مزید اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یا آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی پلانٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کا نام بھی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو ایک ویڈیو بناتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ شکریہ